لمبی عمر کا ایک ہی راز ہے جتنا آپ ہن سکتے ہیں انسا کریں اپنی غلطیوں پر پچھتانا ایک اور بڑی غلطی ہے پچھتانے کی بجائے اپنی غلطیوں کو صدارنے کی کوشش کریں بس یہ یاد رکھو کہ آپ کو ویسا نہیں بننا جیسے دوسرے چاہتے ہیں آپ کی پسند دیدہ چیز ہر جگہ مجود ہے لیکن اس سے غلط جگہ پر تلاش مت کریں جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ کبھی اکل مند نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ صحت مند اور تاوہ نہ رہ سکتے ہیں معاف ضرور کریں مگر بھولیں نہیں ورنہ پہلے سے زیادہ چوٹ لگے گی کوئی چیز آپ کے لیے مشکل ہے تو یہ نہ سوچو کہ کوئی اور اسے حاصل نہیں کر سکتا کبھی بھی کسی ایسی چیز کی قدر نہ کریں جس سے آپ کو فیدہ تو ہو لیکن اس سے آپ اپنی عزت سے محروم ہو جائیں ان لوگوں کی ناس سنو جو روتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کیونکہ ان کی یہ بیماری آپ کو بھی لگ سکتی ہے جو ماضی کو یاد نہیں رکھتا میں یہ یقین سے کہتا ہوں وہ اسے دوبارہ ریپیٹ کرے گا جو جوان کبھی رویا نہ ہو وہ وحشی ہے اور ایک بڑا جو کبھی ہنسا نہ ہو وہ ایک بیواکوف ہے اپنے ایڈیاس کی حفاظت کریں جیسے آپ اپنے بٹوے کی کرتے ہیں مختصر رہو جب زیادہ دیر تک کوئی بات لمبی ہو جائے تو وہ خوشی نہیں دیتی جو جاہل ہے وہ فہشی والے کام ساتھا کرے گا ہمدردی کے علاوہ کوئی میٹھی چیز میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے قربانیاں دینے کے بغیر آپ کبھی کچھ بہتر حاصل نہیں کر سکتے جس چیز کی قیمت کم ہو اس کی اہمیت بھی کم ہوتی ہے ایک دروازہ بند ہونے سے دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے تفریح ایک اچھی چیز ہے لیکن صرف اس صورت میں جب اس سے کچھ بہتر کو نقصان نہ ہو ناقابل معافی گناہ معاف کرنے سے انکار ہے اداسی اور ڈپریشن ہمیشہ گسے سے پھیلتی ہے جو چیز تکلیف دے معلوم ہوتی ہے وہ خوبصورتی خوشی اور طاقت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اگر کھلے ذین کے ساتھ اس کا سامنا کیا جائے اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ایک گہری پرسکون بھرپور زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب کوئی انسان چھوٹا فیدہ دے کر آپ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے اور کہے کہ وہ آپ پر مہربانی کر رہا ہے تو اس پر اعتماد نہ کریں کیونکہ وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تم جتنا زیادہ خاموش ہو جاؤ گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے معاشرہ ہوا کی مانند ہے سانس لینے کے لیے ضروری ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے ناکافی ہے اکل مندی انسان میں مایوسی کے بعد آتی ہے انسان تب غم کا سامنا کرتا ہے جب وہ ہر چیز کے سامنے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہر وہ چیز جس سے وہ بھاگتا ہے ہر وہ چیز جس سے وہ انکار کرتا ہے اس کا مقابلہ کرے تب وہ زندگی میں غموں سے بچ سکتا ہے اگر کوئی کام صحیح نہیں ہے تو اس سے نہ کرو اور اگر کوئی بات سچ نہیں ہے تو اس سے کبھی نہ کہو غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے دیر سے اور زیادہ دیر سے آنے میں بہت بڑا فرق ہے اگر ذہین انسان مٹی کو بھی ٹچ کرے تو وہ اس سے بھی ایک محل بنا دیتا ہے اگر کوئی آپ سے بیزار ہو جائے تو ان کی بیزاریت دور کر دیں ان سے اتنا دور ہو جائیں جیسے کہ آپ کبھی تھے ہی نہیں وقت کا کینسر ہمیں کھا رہا ہے میرے پاس پیسہ اور وسیل نہیں ہیں لیکن میں دنیا کا سب سے زیادہ خوش آدمی ہوں ہم اپنی روح کے ساتھ کسی دوسرے انسان کو سمجھ سکتے ہیں نہ کہ اپنے دلوں دماغ کے ساتھ زندگی کا مقصد جینا ہے اور جینے کا مطلب خوشی اور سکون سے اگاہ ہونا ہے دنیا میں کچھ بھی غلط نہیں ہے غلط ہے تو صرف ہمارا دیکھنے کا طریقہ تمام ترقی اندھیرے میں ایک چھلانگ لگانا ہے اپنے اندر بطرین چیز کو خوشی سے قبول کرنا اس سے تبدیل کرنے کا وہد طریقہ ہو سکتا ہے میں اپنے اندر اچھی عادات پیدا کروں گا اور پھر ان کا غلام بن جاؤں گا مصبت سوچ سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو اور منفی سوچ سے انسان بہت کچھ کھو دیتا ہے اگر آپ اپنی زندگی کے حالات سے خوش نہیں ہیں تو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی بجائے صرف کام کریں جب آپ کسی شخص کو بغیر مسکراہت کے دیکھتے ہیں تو اس سے اپنی ایک ہنسی دے دیں یہ ایک بہترین نیکی ہے ایک صاف انکار جہلی وعدے سے بہتر ہوتا ہے لباس اور شکل و صورت سے کسی کے کردار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اچھی عادات تمام کامیابیوں کی کنجی ہیں اور بری عادتیں ناکامیوں کو کھولنے کا دروازہ ہیں اپنی زندگی کا ہر کام ایسے ہی کریں جیسے یہ آپ کا آخری کام ہو خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی جگہ نہیں ہے وہاں سے خود کو الگ کر لو دنیا سے مکمل طور پر لا تعلق رہنا ایک بہترین دواء ہے جو انسان اپنے آپ کو دے سکتا ہے میں نے اپنا مائنڈ بنایا تھا کہ میں کبھی کسی سے کسی چیز کی توقع نہیں رکھوں گا زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی انتخاب شدہ زندگی سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہیں ہر چیز کا انسار اس بات پر ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں انسان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے سوائے اپنی فطرت کے ہمیشہ جو چیز حاصل کرنا ناممکن ہو میں اس کی تلاش میں رہتا ہوں جس چیز کو طاقت کے ذریعے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے وہ برباد ہے زیادہ تر برائیاں جن کا ہم شکار ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے روائیوں سے ہی جنم لیتی ہیں اگر آپ کسی کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور بھول بھی سکتے ہیں تو آپ نے زندگی کا صحیح راستہ تلاش کر لیا ہے ظالم بہت کم ہیں اور مظلوم بہت زیادہ بس سے ایک ہی فرق ہے کہ ظالم آپس میں ایک ہیں اور مظلوم سب الا گلد ہمارے خواب اتنے بڑے اور انوکھی ہونے چاہئے کہ وہ ہمیں ڈرائیں پہلی دفعہ ان کو سوچ کے بھی خوف آئے انسان صرف چھوٹے موٹے خوابوں کے لیے پیدا نہیں ہوا خود پر یقین ہونا کامیابی کی زمانت ہے مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے دشمنی کا بہترین قسم کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے دشمن کی طرح نہیں بننا ہے سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کا سامنا نہیں کر سکتے اپنی بنیاد سے جڑے رہیں اسی میں بقا ہے آپ کی پوری زندگی گلتیوں میں گزری ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ اسے بدلنے کا موقع ہوگا کوئی بھی کام اپنے فیدے کے لیے نہ کرو اس کی وجہ سے آپ دوسروں کی مدد امانداری سے نہیں کر پاؤگے اپنے ہی وعدے توڑوگے اور اپنی ہی عزت بھی کھو دوگے آپ کے ساتھ سب سے مخلے شخص وہ ہوتا ہے جو آپ کی خامیوں کو جان کر بھی آپ کے ساتھ چلے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان ہے تو آپ بہت خوش قسمت ہو آپ لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ سب سے بہتر یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا سیکھیں موت آجانے تک ایک وقت میں ایک ہی چیز پر کام کریں قیدی وہ نہیں ہے جس نے جرم کیا ہو بلکہ وہ ہے جو اپنے جرم سے چمٹا رہتا ہے اور اس سے بار بار دوراتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا انتخاب نہ کریں تو آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہر انسان اپنے آپ سے باقی تمام انسانوں سے زیادہ پیار کرتا ہے لیکن اس کے باوجود دوسروں کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنی رائے کو کم اہمیت دیتا ہے موسیقی